سب سے پہلے کعبہ کو مکہ میں ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا We all know that لیکن یہودی اور عیسائی جو ابراہیم علیہ السلام کو ایک سچا پیغمبر مانتے ہیں وہ ساری امپورٹنٹس شروع سلم کو لیتے ہیں اور مکہ کو بس ایک عام سی سٹی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مکہ کا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن انہی کی کتاب تورات میں کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ مکہ میں ہی خدا کا گھر ہے آج سے اسی سال پہلے ورلڈ وارڈ ٹو میں ہٹلر نے جب نیدر لینڈز کو فتا کیا تو آج جتنے بھی یہودی تھے ان ساروں کو ایک لائن میں کھڑا کیا اور آہستہ آہستہ ان ساروں کو ایک کمرے میں لے جائے گیا جدھر گیس سے ان ساروں کو آسانی سے قتل کر دیا جاتا ادھر گھنے سارے یہودی اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے اور ان سب کے زبان پر تورات کا ایک ہی کلمہ تھا سام ایٹی فور یہ سام ایٹی فور یہودیوں کی مین کتاب تھناخ اور ہیبرو بائبل کے بک آف سامز میں لکھی ہوئی ہے تھناخ یہودیوں کے لیے سب سے ایک پورٹن کتاب ہے اور اس تھناخ کے تین مین حصے ہیں توراہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی نیویان جو یہودیوں کی باقی پیغامبروں پر نازل ہوئی اور کھیٹو ایم جس کا ایک حصہ دی بک آف سامز ہے جو دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی جسے مسلمان سبور کے نام سے جانتے ہیں سام ایٹی فور میں لکھا ہے کتنی خوبصورت ہے آپ کے رہنے کی جگہ اے عظیم رب بلیسٹ آر دی پیپل جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں اور ہر وقت آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کا دل صرف پیلگرمج حج کی طرف ہوتا ہے جب وہ بکہ کے خوشک وادی کے پاس سے گزرتے ہیں بکہ بکہ تو وہ اس وادی کو سپرنگز چشموں میں بدل دیتے ہیں جس کا اصلی ہیبرو ترجمہ ہے یہودیوں کی اس کتاب میں کلیرلی لکھا ہے کہ خدا کا ایک گھر ہے بکہ کی خوشک وادی میں اور اس کے پاس چشمہ بھی ہے اور وہاں لوگ پہاڑ سے پہاڑ کی طرف جاتے ہیں یہ کلیرلی کعبہ کی بات ہو رہی ہے جو مکہ میں ہے جس کے پاس زمزم کا کواں ہے اور لوگ صفا کے پہاڑ سے مروہ کی طرف جاتے ہیں لیکن یہاں تو لکھا ہے کہ اللہ کا گھر بکہ میں ہے اس کا مکہ سے کیا تعلق ہے تعلق ہے قرآن قرآن کے سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے اور پیروی کرو ابراہیم کی جو بالکل اپ رائٹ تھے اور مشرق نہیں تھے یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہی ہے جو بکہ میں ہے برکت والا اور ہدایت کا سینٹر ہے سارے جہانوں کے لیے تو اے کتاب والو تم کیوں اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہو قرآن اور دورات دونوں نے مکہ کو مکہ نہیں بلکہ بکہ کا ہے اور بکہ مکہ کا ہی فرانا نام ہے مسلمانوں کا پہلا قبلہ مکہ کی بجائے جروسلم میں بیت المقدس تھا ایک دن مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جہاں بھی ہو اپنا رخ بیت المقدس سے پھیڑ کر مکہ میں کعبہ کی طرف کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہی 180 ڈگریز کعبہ کی طرف ٹرن ہوئے اور پیچھے کھڑے سارے صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا اور اس طرح پہلی دفعہ مسلمانوں کا نیف قبلہ بنا تو یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں نے اصلی قبلے بیت المقدس کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں سے ایک نیا قبلہ ایجاد کر لی ہے یہودی اور اسٹورینز دونوں اس باق کو مانتے کہ جروسلم میں اسلام سے بھی ہزاروں سال بہلے گزر چکے تھے تو مسلمانوں نے ایک نیا قبلہ ایجاد نہیں کیا بلکہ اصلی قبلے کی طرف واپس گئے ہیں یہودی مذہب میں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں حاجر کو پاران کی ڈیزرڈ میں چھوڑا دی جس کو آج بہت سارے ہسٹورینز حجاز کا علاقہ سمجھتے ہیں اور اسی حجاز میں مکہ بھی واقع ہے یہودیوں کے ریلیجن میں اسماعیل علیہ السلام کی اتنی اپورٹنس نہیں ہے جتنی اسحاق علیہ السلام کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کو زبا کرنے کا حکم دیا گیا تھا اسماعیل علیہ السلام کو نہیں لیکن وہ ہمیشہ سے اسماعیل علیہ السلام اور اس کی اولاد کو نیک اور سچے لوگ ماتتے ہیں اور اس کا اندازہ اس مووی کے کلپ سے ہوگا جو یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام پر بنائی تھی جب نوسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر جیثرو کے پاس پناہ لیتے ہیں تو جیثرو ان سے کہتے ہیں کعبہ کو بنانے کے بعد مکہ کا پہلا نام بکہ تھا اور یہاں زیادہ تر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آباد دی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ بہت سارے اور ڈرائیبز بھی مکہ میں رہنے لگے اور یہاں کا نام بکہ سے مکہ میں بدل گیا اور ایسا ہسٹری میں بار بار ہوا ہے جیسے بومبے اور مومبائے آہستہ آہستہ لوگ اصلی لیجن کو چھوڑ کر بطو کی عبادت کرنے لگے اور کعبہ کو بھی عجیب عجیب بطو سے بھر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال تھی تو ایک دن بارشوں کی وجہ سے کعبہ کی چھت اچانک گر گئی تو مکہ کے لوگوں نے کعبہ کو دوبارہ بنانے کا ارادہ کی لیکن صرف ہالال پیسوں سے جیسے ہی وہ کعبہ کی ٹوٹی دیوار بنانے لگے تو ایک دیوار پر کچھ عجیب سا لکھا ہوا تھا اڑوں نے یہ پڑھنے کی کوشش کی لیکن یہ عربی میں نہیں کسی اور زبان میں لکھا ہوا تھا آخر ایک یہودی نے آ کے ان کو بتایا کہ یہ یہودیوں کی زبان ایرمیعک ہے اور اس پر لکھا ہے اور یہ میں نے تب بنایا تھا جب میں نے آسمان اور زمین اور چاند اور سورج کو بنایا تھا اور یہ تب تک قائم رہے گا جب تک اس کے دو پہاڑ تائم ہے اور آج بھی کعبہ کے غلاف کے اوپر مکہ نہیں بکہ لکھا ہوا ہے کعبہ جب دوبارہ مکہ والوں نے بنانا شروع کیا تو سارے قبیلوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی کون سا قبیلہ حجرِ اسوت کو اس کی اصلی جگہ پر لگائے گا تو آخر قریش کے سب سے بڑی عمر والے شخص نے کہا کہ جو بھی نیکسٹ کعبہ کے دروازے سے انڈر ہوگا وہی ڈیسائیڈ کرے گا اور اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے اور وہ پیغمبر نہیں تھے اس ٹائم تو سب نے کہا کہ ہمیں منظور ہیں کیونکہ محمد سب سے زیادہ صادق اور امین ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لڑائی ختم کرنے کے لیے حجرِ اسوت کو ایک چادر کے درمیان میں رکھا اور سارے قبیلوں کو کہا کہ اس چادر کو سائٹ سے پکڑ لو اور جیسے ہی وہ اس جگہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسوت اپنے ہاتھوں سے کعبہ کے اندر فٹ کیا لیکن کعبہ اس ٹائم بھی تین سو ساٹھ بطوں سے بھرا ہوا تھا اور کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی پیغمبر بننے کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ کے پاس آئے اور ان سے کعبہ کی چابی مانگی تو انہوں نے کہا کہ کعبہ کی چابی اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ یاد رکھو ایک دن تم کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں دیکھو گے اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی دوں گا تو عثمان بدلہ نے کہا کہ اچھا تو وہ قریش کے لیے سب سے بدترین دن ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں وہ دن قریش کے لیے سب سے عزت والا دن ہوگا اس واقعہ کی کچھ ہی سال بعد آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہزار مسلمانوں کے ساتھ بکہ مکہ کو فتح کر لیا اور کعبہ کے اندر موجود سارے بدوں کو دوڑ دیا اور کعبہ کی چابی عثمان بدلہ کو واپس کر دی اس کے بعد مسلمان عرب کے سب سے پاورفل فورس بن گئے لیکن مکہ کو فتح کرنے کے صرف چودہ دن بعد مسلمان اپنی زندگی کی سب سے مشکل جنگوں میں سے ایک کے لیے انین کی طرف روانہ ہو